اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اسلامیات کا باب سوم یعنی سیرت سیوہ میں اخلاص و تقوی کا ٹاپک پڑھنے جا رہی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اخلاص کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کے بعد ہم جانیں گے کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے تقوی کا مطلب کیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اخلاص کے لئے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا اخلاص اور خلوص نیت دونوں لفظ آپ نے سنے ہوں گے لیکن اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا خلوص نیت اور اخلاص کے معنی کیا ہے خالص کرنا جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے مطالق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی چیز جو ملاوٹ سے پاک ہو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خالص ہے یہ چیز جیسے کوئی دوستی اگر ہے ملاوٹ سے پاک ہے کوئی ذاتی غرض نہ ہوتا ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں خالص دوست ہیں انسانی تعلقات میں اخلاص بیٹا یہ لفظ اخلاص ہوتا ہے اخلاص اخلاص پڑھتے ہیں عام طور پر اس کو آپ ٹھیک کر لیں درست کر لیں انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے اخلاص ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان کوئی کام کرتا ہے یا کسی فرد کے لیے کسی آدمی کے لیے کرتا ہے یا کسی مقصد کے لیے کرتا ہے لیکن خالصتاً کرتا ہے کوئی غرض اس کی ذاتی اس میں نہیں ہوتی اور اس سے کوئی نمائش نمائش سے مراد دکھلاوا کوئی ذاتی غرض یا کوئی ذاتی مفاد مقصود نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی ذاتی غرض یا کوئی ذاتی مفاد یعنی اپنا کوئی فائدہ اس کو مقصود نہیں ہوتا مد نظر نہیں ہوتا اس کی نیت نہیں ہوتی اسی طرح دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے دین میں اخلاص کا لفظ جو بولا جاتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی خوشنودی کا مطلب بھی رضا ہوتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کرے اس لیے نماز نہ پڑھے لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنا بڑا نمازی ہے کتنی لمبی لمبی رکتیں پڑھتا ہے نوافل پڑھتا ہے اس سے کوئی ذاتی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو مطالق نہ ہو جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں جس آدمی میں اخلاص ہوتا ہے جو اخلاص سے کام کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں مخلص اخلاص سے کام کرنے والا اخلاص کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام انسان کرے تو اس میں کوئی ذاتی غرض وابستہ نہ ہو چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام ہو دنیا کا کام بھی کر رہا ہے تو اللہ کی رضا کیلئے کر رہا ہے یعنی کوئی ذاتی غرض وابستہ نہ ہو دین کا کام کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کیلئے کر رہا ہے تقویٰ کا مفہوم کیا ہے تقویٰ کے لفظی معنی ہے ڈرنا بچنا یا پرہیزگاری ٹھیک ہے یہ اس کی لغوی معنی ہے لفظی معنی لغوی معنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے درنا بچنا یا پرہیزگاری اب شریع معنی اس کے کیا ہے شریعت میں اس کا کیا مطلب ہے شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں شریعت سے مراد دین شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے جس کے مطابق حساب کتاب کے بعد مجھے انعام یا سزا دی جائے گی ٹھیک ہے یہ بات اچھی طرح دل میں بیٹھ جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہی ہیں اب اچھا کام کر رہا ہوں تو مجھے انعام دیا جائے گا اگر برا کام کر رہا ہوں تو سزا دیں گے اللہ تعالیٰ اس خوف اور احساس کے تحت وہ نیکی و پرہزگاری کی روش اختیار کرے روش اختیار کرے طریقہ اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لے جائے ٹھیک ہے جب یہ خوف اور احساس اس کے اندر پیدا ہوگا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا نیکی اور پرہزگاری کا طریقہ اختیار کرے گا گناہوں سے بچے گا اور اس طرح وہ اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لے گا تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اخلاص کا مفہوم اور تقویٰ کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا ہوگا اس کو اچھی طرح یاد کر لیں موسیقا